نمسکار مترو ہم لوگ جس ویبیشی کا میں سے گزر رہے ہیں وہ کتنی خطرناک ہے اور کس طرح کی وہ ایک عجیب سی ستھی میں ہمیں ڈال رہی ہے کہ ہم کچھ بھی نرنے نہیں لے پاتے جب پہلا وشوجد ہوا دوسرا وشوجد ہوا اس وقت کی ایک بات یاد آتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر رادہ کرشنن کے دو جگہے وقت پہ تھے ایک کاشی وشوہ ویدیالے میں جو بعد میں ہندو وشوہ ویدیالے کے روح میں استحابیت ہوا اور دوسرا انہوں کا لکٹر تھا کولکتہ میں کلکتہ یونیورسٹی میں تو وہاں دونوں جگہے پہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پوری دنیا پہلے وشوجد اور دوسرے وشوجد کی بھی شکاہ سے اتنی ترست ہے کہ اب لگتا نہیں ہے کہ ایسا کوئی نرسنگھار ہمیں دیکھنے کو ملے گا سب نے سبق سیکھا یود سے لیکن مطروب ہماری آج کی دنیا کو نہ تو دارشنگ لوگ چلاتے ہیں نہ چنتک اور نہ ہی بددے جیوی یہاں سب کچھ بڑا اولٹ فیر کا معاملہ ہے کہیں کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے جب امریکہ کا من ہوا افغانستان میں فوجیں بھیج دیں اور جب بائیڈن صاحب نے دیکھا کہ مہنگی پڑ رہی ہیں فوجیں انہوں نے فوجیں ہٹا لیں لیکن اس بات کا رتی بھر انہوں نے بچار نہیں کیا کہ ایک دم فوجیں ہٹانے سے وہاں کس طرح کی حکومت کس طرح کے لوگ سطح میں لوٹیں گے اور اس وقت تو کیا حشر کریں گے پوری کی پوری نسل کا اس بات کا اندازہ بائیڈن کو لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی ایک ہوتا ہے ضرورت کا اندازہ نہیں لگا پا ہے اندازہ تھا لیکن ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ کیا لینا دینا ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے اور اپنے دیش میں جو سنتوش پھیل رہا ہے ان فوجیوں کے نرنتر وہاں رہنے سے اس سے مکتی پانی ہے اپنے سوارتوں کے لیے سینہ بھیجی گئی اور اپنے ہی سوارتوں کے لیے سینہ وہاں سے بلالی گئی لیکن جو حشر افغانستان کے لوگوں نے جھیلا اور جو آنے والے وقت میں یوکرین کی جنتا بچے خوچے جنتا بچے خوچے اجڑے ہوئے لوگ جو بھوگیں گے اس کا کیا ہوگا اس کا کیا نمانہ آپ لگا سکتے ہیں مطلعید میں آنکھڑوں کا کھیل ہوتا ہے اس میں آنکھڑوں کے کھیل کی میں بات نہیں کروں گا کتنے مارے گئے کتنی بربادی ہوئی کتنے عرب روپے اور چاہیئے کیسے پنر ساپن ہوگا یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ان سب کے آنکھڑوں نے اور ان سب چیزوں نے آپ کے بھی ذہن میں میرے بھی ذہن میں اور میرے خیال میں ہمارے پریویش کے ہر شخص کے ذہن میں کھلبلی مچائی ہوئی ہے اور صرف دو آدمی ایسے ہیں جو اس کھلبلی کو اب نہیں محسوس کر رہے لیکن ہو سکتا ہے آنے والے کل میں محسوس کریں اور ان میں ایک ہیں پوتن صاحب اور دوسرے ہیں مزاک اور مسخری کے بل پر یا ابینے کے بل پر راشتپتی بنے سطح میں آئے وہاں کے یوکرین کے راشتپتی جیلینسکی اب دونوں کے پرشت بھومی آپ دیکھ لیجے گا پوتن کے پرشت بھومی میں زیادہ وقت ان کی عمر کا جاسوسی میں بھی تھا ان کے پتا بھی فوج میں تھے اور دادا بھی دادا فوج میں نہیں تھے دادا خان سامہ تھے شیف تھے اور بعد میں جب شیف گری کی ان کی تھوڑی سی دھاک تھوڑی سی وہ شنسہ ہونے لگی تو ان کو لینن اور سٹالن دونوں کا جو آفیشل جو خان سامہ تھا وہ گوشت کیا گیا اور وہ خان سامہ ہونے کے ناتے لینن کی خدمت بھی کرتے رہے سٹالن کی بھی خدمت کرتے رہے ستہ کے دروازے سے ان کا سنبند کبھی نہیں ٹوٹا اور اس کے بعد پوتن اچانک تب آئے جب پوتن کی جو بدھی متہ یا جو باریکیاں تھی ذہن کی کام کرنے کی جو ایک پرکار سے بہت سوکشم درشتی اس کی ہر بات بھی ہوتی تھی اس سے پرباویت ہو کر وہاں کے راشترپتی جو بڑے بگڑیل راشترپتی مانے جاتے رہے ہیں اپنے وقت کے ییلسن تو ییلسن نے پوتن کو اپنا بنا لیا تھا پردھان منتری پہلے صرف سرکشا صلاحکار کے روپ میں نیوکتے کی سرکشا صلاحکار کے بعد جو سرکشا پریشد انٹرنل سیکیورٹی کانسل اپنی بنائی تھی یو ایس ایس آر کی تو اس میں بھی ان کو رشیہ کی کیونکہ تب تک یہ سوویت سنگ یو ایس ایس آر تو بکھر چکا تھا اور اس بکھراو کے بعد جو بچے کچھے سارے لوگ دیش تھی الگ لگ اس میں سے روس پر مقتار روس کے پاس ساری شکنیاں تھی اور ییلسن صاحب سطح میں آئے وودکا کے کچھ زیادہ ہی شوقین تھے اور کئی بار یہ بھی ہوتا تھا کہ وودکا کے اوپر کچھ کال کے لیے کچھ سمیں کے لیے ان کی تصویریں بھی شاب دی جاتی تھی پیگ ہاتھ میں لگائے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ تیز ہے جو مجھے کسی سنکٹ سے بچا سکتا ہے یہ تیخی بدھی والا ویکتی ہے سوکشم بدھی والا ویکتی ہے اور اس کی پکڑ بڑی ہر سمسیہ پر گہری ہوتی ہے تو انہوں نے پوٹن کو اپنا انٹرنل سیکیورٹی کا چیف بنا دیا اور بعد میں اس کو پردھان منطری بنا دیا اور بعد میں جب یلسن کو ایک آئیک پدھ چھوڑنا پڑا تو ایکٹنگ راشترپتی کاری واہک راشترپتی کے روپ میں پوٹن صاحب نے سطح سنبھال لیا اور اس کے بعد باپسی کا مطلب ہی نہیں تھا اور انہوں نے جو سمندھان میں وہاں کے سنشودن کیے ان کے مطابق دوہزار چونتیس تک وہ راشترپتی بنے رہ سکتے ہیں اپنے لیے پورا ایک انہوں نے خطہ پورا ایک شیطر پوری ایک سمیں کی آبدی سطح کے گلیارے میں دندنانے کی وہ تیہ کر رکھی ہے اور ادھر دوسرے موڑ پر کھڑے ہیں جیلینسکی صاحب جیلینسکی صاحب نے اپنی زندگی الگ ڈھنگ سے شروع کی وہاں کے مول باشندے بھی نہیں تھے لیکن بہرحال بس گئے مول روپ میں یہودی پریوار تھا لیکن جب یہاں کے ناغرک بنے تو اور اس کے بعد جو زیادہ دھیان تھا وہ صرف کومیڈین کی بھومکہ نبھانے پر تھا اور منچوں پر کومیڈین کی بھومکہ نبھاتے رہے اور منچوں پر کومیڈین کی بھومکہ نبھاتے نبھاتے ان کا ایک پلے تھا جو بہت ہی لوکریہ ہوا اور اس پلے کی منجمنٹ پرابندن پر وہاں کے ایک سمپدہ شالی اور بڑے دھنی اور بڑے ویکتی نے اپنا دھن خرچ کیا پونجی کا نویش کیا اور پونجی کا نویش کر کے اس کو کافی منافع بھی ملا اسے لگا کہ اس آدمی پر کچھ بھی لگایا جائے تو وہ منافع دے گا اور اس کے بعد اسی کے بندوں نے یہ کہا کہ یہ اتنا لوکریہ ہو چکا ہے گھر گھر میں جو ہے اس کی جو مسخری ہے اس کے چرچے ہوتے ہیں لوگ بات بات پر اس کے کوٹ کرتے ہیں اس کے کوئی مسخری کی انداز اس کو کوئی وینگ بان کوئی وینگ کی کہانیاں کوٹ اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ اگر اس وقتی کوئی چناؤں میں کھڑا کر دیا جائے تو یہ وقتی چناؤں بھی جیت سکتا ہے اور اس تازہ دم لوگ پریتہ کے ماحول میں اسے اسی پونجی پتی نے چناؤں میں اتار دیا اور چناؤں میں شریمان جی بڑی آسانی سے جیت گئے اور بعد میں جب راشتر پردی پت کا چناؤں بہت میں ستر پرتیشت ووٹیں ان کو ملی اب ستر پرتیشت ووٹیں جس وقتی کو ملے مول روپ سے اس کی بھومی کا ایک مسکرے کی تھی اور ایک مسکرے کے روپ میں لوگ پریہ ہوا ارثات اس کو ستہ کے بھیتری جو تنتر ہوتا ہے اس تنتر کی باریکیوں سوکشمتاؤں سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں تھا بہرحال راشتر پتی بن گیا تو راشتر پتی آج کے وقت میں جو بھی بنیں اس کی اپنی صلاحہ کار ہوتے ہیں اس کو اپنا ایک کوٹری اپنے بھیتر کا ایک دائرہ تیہ کرنا پڑتا ہے اور اس دائرے میں بدھی مانویقتی رکھنے ہوتے ہیں جو اپنے اپنا بشای جانے کوئی بھی سنبھا لے گا درکشہ کا بھار کوئی بھی سنبھا لے گا لیکن مول روپ سے سمگر روپ سے اس میں پولٹیکل سینس جسے کہتے ہیں راج نیتک دور درشتی اس بات کا پورا عباب تھا اور مطرو جو ہوا اس ٹکراو میں وہ آپ کے سامنے ہے محتویٰ کانکشاؤں کی لڑائی ہے پتن انیس سو دوہزار چونتیس تک راشتر پتی بنے رہنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے خلاف یا میرے دیش کے خلاف کوئی بھی آواز نہ اٹھے اور اس کے لیے کوئی خطرہ کہیں پیدا نہ ہو اور اس کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جو سمیب جو لگتے جتنے بھی دیش جو عطیت میں سوویت سنگ کا حصہ تھے کالانتر میں الگ ہو گئے چھٹک گئے ان پر دوسروں کی نظر ناٹو کی یا دشمن دیشوں کی دشمن دیشوں میں وہ امریکہ کو گنتے ہیں برٹین کو گنتے ہیں فرانس کو گنتے ہیں ان کی نظر اگر ان پر ٹک گئی انہوں نے اپنے پربا منڈل سے یا اپنی مدد سے وہاں پر اپنی اڈے بنا لیے تو یہ روس کے لیے اور میرے لیے خطرہ پیدا کریں گے انہوں نے صرف اس بات کے آشواسن چاہے تھے کہ کسی بھی روپ میں یہ یوکرین کے راشترپتی پورا پورا آشوست کریں جکینی بنائیں اس بات کو کہ یہاں ناٹو کے یا امریکہ کے اڈے نہیں بریں گے اور ان سے کسی پرکار کی کوٹ نتک بھارتہ یہ نہیں کریں گے کچھ ایک شرطیں انہوں نے ایسی رکھی تھی جو شرطیں قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہمارے عام طور پر یہ ہے کہ ایک بدوہ تو اپنا جیون کاٹ لیتی ہے پر مشٹنڈے نہیں کاٹنے دیتے تو وہی بات ہو جاتی ہے یہاں پر وہی بات ہوئی یہاں وہ تو شاید رود ہو کے اپنی زندگی کاٹ بھی لیتے ہو سکتا ہے کہ کسی انداز میں زندگی آگے چل بھی جاتی لیکن اتنا زیادہ بھینکر اور بھیاوے ایک پوروانمان کو نہ لگا سکنے کے قارن اتنا بھینکر اور بھیاوے جو چطر ہمارے سامنے آیا مطرو آپ سب نے بھی بھارتیوں نے وشیش روپ سے 1971 کے بعد اتنا بڑا ید نہیں دیکھا وہ ید دو دیشوں کے بیچ میں تھا اس میں بڑی شکتیاں شامل نہیں تھی لیکن کل ملا کے جو کچھ ہوا آپ صرف اتنا اندازہ لگائیے کیا یہ لوگ دوبارہ آسانی سے بس پائیں گے یہ ممکن ہے یوکرین کا پنرواز مطرو ایک بہت بڑی سمسیہ ہے لیکن فیلحال تو یہ گننا ہوگا کہ وہاں کتنے لوگ زندہ بچے ہیں شکریہ